اسلام علیکم اکثر دیکھا گیا ہے کہ بچے خاص طور پر چھوٹے بچے جب کچن میں جاتے ہیں تو کسی گرم چیز کو ہاتھ لگ جاتا ہے یا گرم پانی یا گرم دودھ ان پر گر جاتا ہے کوئی چائے پی رہا ہو اور دھکا لگ جائے تو وہ بچے پر گر جاتا ہے یا آج کل کے موسم میں جس طرح ہیٹر کا استعمال ہے تو اس کو بچے ہاتھ لگا دیتے ہیں اس کو ہم برن انجری کہتے ہیں آج ہم بات کریں گے کہ برن انجری کیا ہے اگر بچے کے ہاتھ یا کچھ جل جائے تو ایز ای پیرنٹ ایز ای کیر ٹیکر اب آپ نے کیا کرنا ہے اور کون سے ایسے کام ہیں جو آپ نے بلکل بھی نہیں کرنے برن انجری کیا ہے بچے خاص طور پر یعنی چھوٹے بچے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں اور تجسس میں ہر چیز کو چھیڑتے ہیں اکثر بچے جب برن انجری کے ساتھ آتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ کچن میں گرم پانی یا گرم دودھ گر گیا ہے کسی گرم برطن کو ہاتھ لگیا ہے کوئی چائے پی رہا ہے اور بچے پر گر گیا ہے ہیٹر چال رہا تھا اور بچے کا ہاتھ لگ گیا ہے جب بچے کے جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو اسے برن انجری کہا جاتا ہے برن انجری کی کئی ڈگریز ہیں یعنی جتنی شدت سے جل کا نقصان ہوا ہے ہم اسے برن انجری کی ڈگری کہتے ہیں فرس ڈگری میں جل کی اوپر کی سطح کا نقصان ہوتا ہے اس میں جل سرک ہو جاتی ہے سیکنڈ ڈگری میں چالے پڑ جاتے ہیں یعنی بلسٹرز پڑ جاتے ہیں تھرڈ ڈگری کا سخم بہت گہرا ہے اور شدید قسم کی برن انجری ہے اگر آپ کے بچے کو برن انجری ہوئی ہے تو آپ نے اسے فرسٹ ایڈ کیا کرنا ہے سب سے پہلے بچے کو اور اپنے آپ کو اس جگہ سے دور لے جائیں یعنی سیف ایریا میں جائیں تاکہ مزید کوئی نقصان نہ ہو اگر بچے نے برن والی جگہ کے پاس کوئی جیولری یا گھری پہنی ہوئی ہے تو اس کو اتار دیں برن والی جگہ کے اردگرد کوئی کپڑا ہے تو اتار دیں لیکن اگر کوئی کپڑا جلد کو چھپکا ہوا ہے تو اس کو بالکل نہیں چھیڑنا اس کے اردگرد کا کپڑا کاٹ دیں یا اتار دیں چلتے ہوئے ٹیپ وارٹر کے نیچے بچے کا ہاتھ یا ٹانگ یا برن ہوا ہوا حصہ رکھیں تقریباً دس سے بیس منٹ بہت زیادہ تھنڈا اور برف والے پانی کا ہرگز استعمال نہ کریں ٹیپ وارٹر کا استعمال کریں دھیان رکھیں کہ اتنی ہی دیر بچے کا ہاتھ بازو پانی کے نیچے رکھیں کہ بچے کو تھنڈ نہ لگے برن ہوئی جلد پر کوئی گھریلو ٹوٹکے نہیں لگانے جیسے کہ ٹوٹ پیس پیٹرولیم جیلی گرم گھی مکھن پاوڈر وغیرہ کچھ نہیں لگانا اگر کوئی انٹی بیوٹک کریم ہے تو وہ آپ لگا سکتے ہیں ایسے کام جو آپ نے بلکل نہیں کرنے پینک نہیں کرنا پریشان نہیں ہونا آپ جتنا زیادہ گھبرائیں گے آپ کے بچے آپ سے زیادہ گھبرائیں گے کوئی گھریلو چیزیں ٹوٹکے نہیں لگانے یہ فائدے کے بجائے نقصان پہنچاتی ہیں ٹوٹ پیس بلکل نہیں لگانی یہ جلن درد اور انفیکشن زیادہ کر دیتی ہیں ایسے بہت سے واقعات پیش آئے ہیں جس میں بچے جلے ہوئے زکم پر ٹوٹ پیس کے ساتھ آتے ہیں اور اس ٹوٹ پیس کو صاف کرتے ہوئے نیچے کی ہیلڈی سکین بھی اتر آتی ہے آٹا، گھی، مکھن، ہلڈی، آم کریمے، پاوڈر، انڈے، تیل یہ سب کچھ نہیں لگانا صرف اگر کوئی انٹی بیوٹک کریم موجود ہے تو آپ لگائیں آپ نے صرف ٹیپ وارٹر استعمال کرنا ہے برف والا پانی استعمال نہیں کرنا اور نہ ہی برف لگانی ہے ایک دم بہت گرم زخم سے جب زخم تھنڈا ہو جاتا ہے تو یہ بچے کے لئے نقصان دے ہے آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے بچے کی جلد مزید خراب ہو جائے بچے کو درد ہو اور انفیکشن یعنی جراسیم ہونے کے چانسز زیادہ ہو اگر پانی والے چھالے پڑ گئے ہیں تو ان کو بالکل نہیں چھیڑنا اور نہ ہاتھ سے یا کسی چیز سے ان کو دبانے کی کوشش کرنی ہے برن مالی جگہ کو کسی کٹن کپڑے ایسے سے کور نہیں کرنا جو اس کو چپک جائے اور مزید نقصان ہو سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے اس جگہ کو انفیکشن یعنی جراسیم سے بچانا ہے ہو سکے تو پلاسٹک کلیر بیگ یوز کر لیں پلاسٹک کلنگ فائل یوز کر لیں اس میں آپ بچے کے ہاتھ کو ڈھیلا سے کر کے یعنی لوز کر کے لپیٹ لیں تاکہ اس کو کوئی انفیکشن نہ ہو ٹائٹ کور نہیں کرنا کیونکہ جلے وے حصے میں سویلنگ ہو سکتی ہے درد کی دعا دے سکتے ہیں جس میں پیراسٹامول یا بروفن ہو بچے کو ہاسپٹل لے جائیں ڈاکٹر آپ کی بچے کے برن کو دیکھے گا اس کی ڈگری دیکھے گا شدت دیکھتے ہوئے دعائی اور کریم یعنی علاج تجویز کرے گا آپ ایز ای پیرنٹ کیئر ٹیکر گھر میں بھی احتیاط کریں جب آپ چائے پی رہے ہوں تو اپنے بچے کو نہ اٹھائیں گرم پانی گرم تود اور گرم برطن کی احتیاط کریں اس تری سے احتیاط کریں سردیوں کے موسم میں فلور ہیٹر کے استعمال سے احتیاط کریں تاکہ آپ کے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچیں اپنے اور اپنے بچے کا بہت خیال رکھئے گا بہت شکریہ موسیقی